غازیباد کے اٹا اور نگلا گاؤں کے رہنے والے سواستک چکارا کا آئی پیل میں چین ہوا ہے دلی کیپٹل کی ٹیم کی طرف سے اب یہ کھیلیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں باتچیت کریں گے پہلے تو آپ کو بہت بہت شکر کامنا ہے کس طرح سے کرکٹ کیے سفر شروع ہوا کتنی آپ کی عمرت تھی اور کس طرح سے سفر آگے بڑھا بچپن سے کھیل رہا ہوں بے گلی جب پات چھ سال کا تھا جب سے کھیل رہا ہوں کس طرح سے شروعات ہوئی کہ پات سال کے اور میں جب آپ نے شروعات کی تھی کیا کچھ ہے اس ٹائم سوچا تھا کچھ نہیں بھی میرے پاپا نہیں سوچا تھا میرے پاپا نہیں کھلانا سٹارٹ کرا تھا میرا گھر سے ہی سٹارٹ ہویا گھر سے کھیلتا ہوں گھر پہ پر پریکٹس کرتا ہوں تو میرے پاپا کوئی تھا میرا کچھ نہیں ہے میں تو چھوٹا شروعات میں کہاں کہاں کھیلا جس کے بعد آپ یہاں تک آج پہنچ پہنچ پائے ڈیوپی سے کھیلتا ہوں میں ڈیوپی سے 14 کھیل ہوں 19 23 25 مستاقلی جا رہے تو اسی حساب سے کھیلتا ہوں تو جب آکے اب آئی پیل بنایا یوپی ڈیوپیٹی ونٹی لیکھے لاؤں تو کتنے گھنٹے پیکٹس ہوتی ہے روز روز بیدہ ساتھ آٹھنٹے پیکٹس ہو جاتی ہے کیونکہ پوری دن کرکٹی کھیلتا ہوں کچھ کرتا نہیں تو گراؤنڈ میں رہتا ہوں تو اس حساب سے پوری دن گراؤنڈ میں رہتا ہوں پڑھائی بھی آپ کر رہے ہیں تو کس طرح سے مینجھ کرتے ہیں پڑھائی کو اور کرکٹ کو سکول سکول بے کم جاتا ہوں میں جاتا ہوں میں جاتا ہوں پیپر بھی پر ہوتے ہیں تو ہی جاتا ہوں ورنہ سکول سکول نہیں جاتا ہوں میں صرف کرکٹ پر فوکس ہے کرکٹ ہیلتا ہوں کتنے سال کی عمر تھی جب آپ نے کوئی پہلا ٹورنمنٹ کھیلا جس میں آپ کو پتا چلا کہ آپ کرکٹ میں بہت بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں بہت نو جس سال کی عمر میں بہت چھوٹا تھا تب کھلائی نہیں تھا مجھے پھر اس کے بعد میں 14 سال کی عمر میں مجھے پھر اس کے بعد میں 14 کھلائی اوپی سے جب جاگے پتا چلا کئی ڈبل سینچری اور ٹریپل سینچریز بھی بنائی ہیں آپ نے اس کے بارے بتائیے ہاں بہت ملی جب چھوٹا تھا تو انڈر فورٹین سکسٹر میں بہت مرانے وہاں پر دو سو منائی ہے تین سو منائی میں نے تو کبھی سوچا تھا کہ 18 سال کی عمر میں ڈلی کیپٹل میں سیلیکٹ ہوں گے اور یپیل میں کھلنے کا موقع ملے گا پہلے سوچا تھا جب آپ کی پرفومنس لری تھی جیسے ہر چیز کھیلتا جا رہا تھا ہر ٹروفی میں نام آ رہا تھا تو تب لگ رہا تھا کہ اس سال آ سکتا ہے میں نام جیسے پرفومنس ہو رہی تھی رن بن رہے تھے تو ہمیں تھی اس سال کی آئی پیل میں نام آ جائے گا آپ نے کہا کہ پاپا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور پاپا نے تمام راستے دکھائے تو کیا کچھ شیڈیول رہتا تھا اور کس طرح سے پاپا سپورٹ کرتے تھے سیڈیول یہ رہتا تھا کہ روز پریکٹیس کرنی ہے کہ پاپا کا کیا ریکشن تھا جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بیٹا جو ہے دلی کپٹلز میں سیلیکٹ ہوا ہے بہت خوشت ہے باپا سب کو یہی تھا کہ بچپن سے لگے ہوئے کرکٹ میں تو آنا چی آنا چی تو سب کو یہی تھا تو بہت خوشت ہے جب نام آیا اچھا کر سواستک آج کرکٹر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتے کچھ نہیں ہوتے کرکٹری ہے تو بچپن سے کرکٹی کھیل رہا ہوں اور کچھ تھا ہی نہیں اور کچھ option تھا ہی نہیں تو کرکٹ کے اس میں تھا پتا نہیں کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اچھی performance نہیں ہوئی تو بہت زیادہ نیراش ہوتے ہوں گے تو اس ٹائم کون سپورٹ کرتا تھا کس طرح سے آپ آگے بڑھتے تھے پاپا ہی ہے پاپا ہی کرتے سپورٹ جیسے performance نہیں ہو رہی ہے تو پاپا پہلے ڈاٹھتے بھی تھے تو پھر کہتے ہیں جب میں ہو جاتا تھا تھوڑا ایسے تو کہتے ہیں کنیا کرکٹی تھوڑی نا سب کچھ کوئی نہیں بات کھیل دنیا بھی نہیں تو دبتا کہ ایسا ہوتا تھا پھر کھیلتا تھا یہ تھا یہ ہی تھا بس آئی پیل تک کا سفر تو پورا ہوا لیکن اب آگے کے لیے کونسا گول آپ نے بنا رکھا ہے کہ یہاں تک مجھے پہنچنا ہے انڈیا گول ہے میرا تو کہ انڈیا کھیلنا انڈیا کے لیے کھیلنا امیر ہے کہ پات سال میں انڈیا میں جنگہ مل جائے گی امیر تو پوری ہے سر پرومنس کو پر ہے کیسے پرومنس کر رہے ہیں اگر پرومنس اچھی رہی تو پکا ہے انڈیا پہلے بھی آ سکتا ہے تو آئی پیل میں پرفارم کرنے کے لیے کس طرح سے اب آپ پریکٹس کریں گے کیونکہ ایک بہت ہی بڑے لیول کا ایک گیم ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے اسے پریکٹس ہے یہ اپنا کنٹینو کریں گے اور تھوڑا اچھے سے کریں گے اور جو چیزیں ہیں ان کو کریں گے تو یہ ہی ہے بس پریکٹس تو جیسی ہے ویسی کریں گے اور اچھی کریں گے تھوڑا کہیں نہ کہیں سواستک چکارا کو اپنی محنت پر اور اپنی پرفارمنس پر بہت ہی زیادہ بھروسہ ہے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے پات سالوں میں انہیں امید ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس اور محنت کی بدولت پر بھارتی کرکٹ ٹیم میں جنگہ بنائیں گے شہزاد عابد ای ٹی وی بھارت غازی آباد